السلام علیکم ویرس ویرس آج کی ویڈیو میں سرمائی فش کے متعلق انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا سرمائی فش انتہائی پسند کی جانے والی ٹاپ گریڈڈ مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے اس کا ریٹ ہمیشہ سے ہی اوپر رہتا ہے اس کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ کافیت تک زیادہ رہنے کی وجہ جیسے اس کے علاوہ خلیج ممالک میں اور دوسری کنٹریز میں بھی اس کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ ہونے کی جیسے اس کے ریٹ اوپر ہوتے ہیں اس کے متبادل کے طور پہ اس کے نام پہ کچھ دوسری مچھلیاں ہیں جو اس سے کم قیمت میں اس سے مشابہ رکھنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کو فروغ کر دیا جاتا ہے تو اس میں ایک اقسام کی مچھلی مجھے ایک ساتھ نظر آ گئی تو اس کے متعلق کچھ اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا ویرس یہ دو مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں ایک اوریجنل سرمئی جسے کنگ میکرل کہا جاتا ہے اور دوسری مچھلی گھوڑ سرمئی یا کچھ مختلف نام اس کے پکارے جاتے ہیں اور اس کو واہو فش بھی کہا جاتا ہے جو دونوں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں واہو فش جو ہے کچھ سخت ہوتا ہے روخہ پن ہوتا ہے اور ریٹ میں بھی اس کا تقریباً سرمئی سے 50% یا 60% تک کے ڈیفرنس میں فروغ تو رہی ہوتی ہے تو اس کو سرمئی کے نام پہ فروغ کیا جاتا ہے ان دونوں کی پہچان کے متعلق میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں دوبارہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کی اوپر کی جو لائن ہے یہ سیدھی جا کے اس کے جو نچلا فن ہے اس کے پاس یہ نیچے مڑے گی اور اس کے بعد سیدھی ہو کے چلی جائے گی واہو کی جو یہ لائن ہے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک دم سے نیچے آئے گی اور اس کے بعد پھر سیدھی جائے گی حالانکہ اس کا نچلا فن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی آگے کی طرف ہے لیکن اس کی لائن جو ہے گردن سے تھوڑا آگے جا کے ہی نیچے کی طرف مڑ جائے گی سرمئی کی جو لائن ہے وہ اس کے نچلا فن کے بالکل سیدھ میں آ کے نیچے کی طرف جھکاؤ کرے گی تھوڑا سا ٹریڈے پن کے ساتھ اس کے بعد سیدھی ہو کے دم کی طرف چلی جائے گی اس کے لئے سا آپ ان کے فیس شیپ سے بھی ان کی آپ اچان کا طریقہ سے اندازہ لگا سکیں گے کہ واہو کا جو موہے وہ تھوڑا سا چونچ نمہ اور لمبا ہوتا ہے اور اس کا جو سکن کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے اور اس کے جو دانتوں کی کتار ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے دانتوں پہ ایک لمبی کتار محیط ہوتی ہے سرمئی کے دانت جو ہیں تھوڑے سے چوڑے اور اتنی لمبی کتار میں نہیں ہوتے جس طرح کہے کہ واہو کے ہیں اور تھوڑا سا واہو کے مقابلے میں آپ اس کو راؤنڈ شیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو لکیر ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اقسام ہے سپینش میکریل یا گرگان فش بھی جسے کہا جاتا ہے اس کی پہچان کا بھی طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اوپر ڈوٹس وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں اور اس کی لکیر کے بھی پہچان کا میں طریقہ کار آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ دو مچھلیوں کی پہچان کے جو طریقہ کار تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ووٹس اپ نمبر میرا اسکرین بے شو ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے رافتہ بھی کر سکتے ہیں